ہلو نمشکار فرنز جہین وندے ماترم بیرڈ پرویس پرکشا دو ہزار بیرڈ آپ کا تیس جون کو اگزامنیشن سے ہے اور یو پی بیرڈ کا چھ جولائی کو ہے ٹھیک ہے تو جی کے کائیہ مارتن کلاسز ہے انتیم تیاری ہے ایسے کشنز ہیں جو کی اگزامنیشنز پر آئے ہوئے کشنز ہیں سٹارٹ کرتے ہیں شیشن کو اور شیشن آپ کو اچھا لگے تو دیفنیٹلی اپلائی کرجئے نمی ویسے کس راج کی سیما بانگلہ دیس سے نہیں ملی ہے بانگلہ دیس سے جڑی ہوئی سیما کون سی نہیں ہے تو دیکھیں میزورم آپ کا ترپورا اور میگھالا یہ تینوں آپ کا بانگلہ دیس کی سیما ورطی راج ہیں جبکہ آپ کا جو مڑی پور ہے نا یہ نہیں ہے تو آپشن سی آپ کا کریکٹ ہو گیا ففٹی سکس کا ٹھیک ہے اور بانگلہ دیس آپ کا اگر انڈیا کے پرپیکش میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہے پوروی آپ کا یہ پوروی پڑوچی دیس ہے ٹھیک ہے کلیر ہے نیکسٹ کشن ففٹی سیون ہری کے بیراز اندرہ گاندھی نہر کا پرمک جل سروت ہے نمی میں سے کن ندیوں کے سنگم پر ہے کن ندیوں سے مل کر بنا ہے یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بہت ہی آسان کشن ہے ویاس اور شتلج ریور سے مل کر بنا ہوا ہے ہری کے بیراز کلیر ہے اپسن ڈی آپ کا کریکٹ ہے ففٹی سیون کا موشٹ اپورنگ کشن سے ریپیٹ ہوا ہے ایکزام نیسنس میں کشن نمبر ففٹی ایٹ دلہستی پاور اسٹیشن کس ندی پر اس کو نرمت کیا گیا ہے تو یہ کس ندی پر نرمت ہے یہ آپ کا چناب ریور پر نرمت ہے ٹھیک ہے دلہستی پاور اسٹیشن ففٹی نائن کون سا مشالہ بھارت میں کالا سونا کے روپ میں جانا جاتا ہے اب مسالوں کو جانتے ہوں تو اس میں سمجھتے ہیں کہ کالی جو میرچ ہے نا وہ بلیک کلر کے ہوتی ہے اور اسی کو ہم لوگ بلیک سونا بول رہے ہیں بلیک گولڈ بول رہے ہیں کالا سونا اسی کو ہم لوگ بول رہے ہیں اور اگر اتپادن راج کی بات کریں تو کیرل سب سے آگے ہے کالی میرچ کی اتپادن میں کیرل ہے تمیلناڈو کرناٹک ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے کون سا راج ہے کیرل ہے ٹھیک ہے تینوں راج کو ملا دیں کیرل تمیلناڈو اور کرناٹک ان تینوں کو ملا دیں تو ایٹی نائن فیزدی جو کالی میرچ انڈیا میں اتپادن ہو رہا ہے تو وہ انہی راجوں سے ہو رہا ہے انہی تین راجوں کی سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے کوشی نمبر سکسٹی نمبر میں سے کون سا راج ہے سویا بین کا اگرن اتپادن ہے سویا بین سویا بین سب سے چیزا کہا ہوتا بھی مدبرش میں ہوتا ہے سویا بین جو ہے وہ پروٹین کا سب سے اچھا شوش ہے پروٹین کا سب سے اچھا شوش کیا ہے سویا بین میں اگر دودھ سے بھی کمپیر کریں گے تب بھی سویا بین سب سے زیادہ پروٹین دیتا ہے ٹھیک ہے تو سویا بین کھایا کرو نمبر میں سے کون ایک بھارت کی سب سے پرانی تیل سودھن اکائی ہے تیل سودھن اکائی ڈگ بوئی یہ ایک کوششن میں نے کئی بیار کروا چکا ہوں انپورٹنٹ ہے نمبر میں سے کون سا راج کوئلے کا سرودھن اتپادن کرتا ہے تو کونکر پہلی کی بات کریں نام تو پشم بنگال تھا سب سے زیادہ لیکن ابھی کرنٹ سچوشن کی بات کریں تو جھارخند سب سے ادھک جو اتپادن کر رہا ہے کوئلے کا وہ جھارخند ہے اور جھارخند کے بعد اگر ہم بات کریں تو چھتیس گڑ ہے جھارخند اور اس کے بعد چھتیس گڑ بھی اگر آپشن میں جھارخند نہیں ہے تو چھتیس گڑ کرکٹ ہے ٹھیک ہے کوئشن نمبر سکسٹی تھری بیلا ڈیلا کھان جو ہے وہ کس خنیج سے سممندت ہے یہ آپ کا ہے لوہ آیشگ لوہ آیشگ اپشن یہ آپ کا کرکٹ ہے سکسٹی تھری کا راجہ ساشی انتراشتی ہوای اڈا کہاں پر اسیت ہے راجہ ساشی انتراشتی ہوای اڈا یہ کہاں پر ہے تو یہ آپ کا ہے کہاں پر ہے یہ کہاں پرہ بیہ پنجاب میں ہے جہاں پر جلیہ والا باگ ہتھے کارڈ ہوا تھا نیکس کوشن ہے آپ کا سکسٹی فائف نمیل میں سے کون ایک دوپی مہادویپ ہے دوپی مہادویپ کون سا ہے تو یہ کون سا ہے دیئر آسٹیلیا کیا ہے دیئر آسٹیلیا سکسٹی فائف کا آپسن نمبر دی ٹھیک ہے آسٹیلیا جو ہے یہ آپ کا آسٹیلیا نیو جی لینڈ اور تسمانیا دیوپ کے سنیوکت روپ سے نربت ہوا ہے آسٹیلیا اور یہ حویسو کا سب سے چھوٹا مہادویپ ہے کوشن نمبر سکسٹی سکس بھارت کے سی این جی سی سی اے جی ایک منٹ بھارت کے سی اے جی نینترک ایو مہا لکھاک پرکشک کا کاری کیا ہوتا ہے کیا کاری ہوتا ہے لوک ورد سرکشن کا کاری ہوتا ہے لوک ورد دھن ورد مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا سرکشن کرنا سی اے جی کا کام ہوتا ہے نینترک ایو مہا لکھاک پرکشک تو یہ انپورٹن کوششن سے اس کو آج سے آپ کو تیار کر رکھنا ہے اور اگر سی اے جی کی بات کریں تو اس کو کس میں پڑھتے ہیں تو بھاگ سمیدھان کے بھاگ پانچ میں پڑھتے ہیں انچہید کی بات کریں تو 148 سے لے کے 151 کی بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں آرٹیکل 148 سے لے کے 151 تک ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پارٹ 5 میں ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ 5 میں کلیر ہے تو آپ کو سمجھ میں آگے یہ کیا کرتا ہے جو سارجینک دھن ہے نا اس کا سرکشن کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھ بھال کرتا ہے کلیر ہے اس لئے اس کو لوگ ویتر سرکشن کے روپے ہم لوگ جانتے ہیں سی اے جی کو کوشن نمبر سکسٹی سیون سروچ نیال ہے سپریم کورٹ کے نیدھی اس کی نیوکتی کی آتی ہے راشپتی کے دوارہ کلیر ہے بہت ہی آسان کوشن ہے راشپتی کے دوارہ کی آتی ہے اور جو سروچ نیال کے مکہ نیدھی اسے ان سے پرامرس کے بعد ٹھیک ہے جو مکہ نیدھی اس ہوتے ہیں ان کے پرامرس کے بعد سروچ نیالے کی جتنے بھی نیدھی اس ہیں ان کی نیوکتی راشپتی کی دوارہ کی آتی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے راشپتی کی جتنے بھی لیکن جو سروچ نیال ہے نا ان کے جو مکھی نیدھی اس ہیں چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس آف انڈیا ہے سپریم کورٹ کے ان سے پرامرس لیا جاتا ہے تو سکسٹی سیون کا آپس انڈرم ڈی اگر آپ کو پڑھنا ہے سروچ نیالے کے بارے میں تو ہم لوگ 124 میں ہم لوگ سپریم فورٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفت میں چلیئے چلیئے ڈیکسٹ موو کرتے ہیں سکسٹی ایٹھ میں سے کون سا چناؤ نیرواچن آیوگ دوارہ سمپادت نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لوگ ہوتا ہے جو آپ کا اس تھانی نکائے ہے یہ آپ کا نیرواچن چناؤ نیرواچن آیوگ دوارہ سمپادت نہیں ہوتا ہے یہ اسٹیٹ کے دوارہ ہوتا ہے ہم کلیر ہے تو سکسٹی ایٹھ کا آپسن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہے کلیر ایڈیرز جس سمیتی کی انسانسہ پردیش میں پنچاتی راج میں وستہ لاغو ہوا تھا اس کے پرمک تھے یہ کوشن بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں کیونکہ انپورٹنٹ ہے ایگزام ریسنس پہ آئے گا ٹھیک ہے تو بلونت رائے میتا سمیتی گھٹیت ہوا تھا کلیر ہے اور دو اکٹوبر 1959 دو اکٹوبر 1959 دو اکٹوبر 1959 کو راجستان کے ناغور جلے میں پنچاتی راج ویسطہ کا سری گانیش کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں اگر پرمی نشری کی بات کریں تو پردیش جوہلا نہرو تھے کلیر ہے اوکے سمودائک وکاس کارکرم کب لاغو کیا گیا تھا سمودائک وکاس کارکرم کب لاغو کیا گیا تھا یہ لاغو کیا گیا تھا دو اکٹوبر 1952 میں ٹھیک ہے انیس سو باؤون میں دو اکٹوبر 1952 میں سمودائک وکاس کارکرم لاغو کیا گیا تھا نمیل میں سے کون سے ساساک نے سروسم ججیہ کر سماپت کیا تھا ججیہ کر سماپت کرنے والے ساساک تھے وہ تھے جین الابی دین ٹھیک ہے جین الابی دین آپشن اے پانی پت کا تیسرا ید لڑا گیا تھا کس ورس ید ہوا تھا پانی پت کے جتنے بھی وار ہیں سبھی انپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے تیار کر کے جانا ہے سبھی وار کو ٹھیک ہے انیس سترہ سو اکسٹھ میں ہوا تھا پانی پت کا تیسرا ید ہوا تھا اور مراتہ اور افغان کے بیچ میں ہوا تھا کبھی پوچھے گا کس کے بیچ میں ہوتا تھا مراتہ اور افغانوں کے بیچ میں ہوا تھا اور افغان جو اکرم کاری تھا وہ تھا احمد صاح عبدالی اور انہی سینہ کے بیچ میں ہوا تھا اور جو احمد صاح عبدالی تھا افغان سینہ وہ بہت پاورفل تھا اور اس نے آسانی سے مراتہوں کو ہلا دیا تھا جس جد میں مراتو کا پراجی ہوا تھا اور اس کا ایک پرمکھ کارن کیا ہے اگر ریجن کی بات کریں تو مراتو کی پراجی کا پرمکھ کارن تھا سداشیو راو بھاو کی کوٹ نیتی اسفل تھا اور عبدالی کی تلنامی ان کی جو سینہ پتی تھے مطلب دربل سینہ پتی ہونے کا کارن بھی ایک تھا کلیر ہے چلیے نیکس قوشن ہے آپ کا سیونٹی تری مہتمہ جوتیبہ فولے دوارہ کس سنگٹن کی اسپنا کیا گیا تھا موشن پورنگ کوششن ہے شد شودک سماج ستیو شودک سماج کب اسٹیپلیس کیا گیا تھا 1873 میں ڈیٹ یادرکھیے گیا انپورٹنٹ ہے ستیو شودک سماج کی اسٹیپلیس کیا تھا جوتیبہ فولے نے اور اس کا ادیش ہی کیا تھا سماج کی کمجور ورگی کی سماجی کے نیائے دلانا کلیر ہے کس کو بھارتی پونر جاگرن کا پیتا کہتا ہے راجہ راموحل رائے اپشن اے ایزی کوششن لیکن اینپورٹنٹ پاٹی راشتری کانگریز کا پہلا جو ادھیویشن ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا بہت ہی آسان کوششن ہے بمبائیم ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا بمبائیم ہوا تھا کب ہوا تھا 1885 اسپی میں کلیر ہے چلیے موف کرتے ہیں وندے ماترم کے رچیتہ کون ہے وندے ماترم اس کے رچیتہ ہیں بانکیم چندر چٹر جی بانکیم چندر چٹر جی نے وندے ماترم گیت کی رچنا کیا تھا جسے جنگڑ من کے سمان درجہ پراپت ہے جن جن کی پرینہ شورش ہے کلیر ہے نیکس سے آپ کا بھگت سنگھ کو ان کی دو ساتھیوں کے ساتھ تیس مارچ انیسو ایک تیس کو فانشی کی سجا سنائے گیا تھا یہ دو ساتھی کون تھے تو راجگروہ اور شکتیو اچھا ان کو فانشی کی سجا سنائے گیا تھا کس لیے سنائے گیا تھا تو لاہور شڑیاند کے لیے ٹھیک ہے لاہور شڑیاند کے لیے ان کو فانشی کی سجا سنائے گیا تھا کلیر ہے کوشی نمبر سیونٹی ایٹ مہتمہ گاندھی کو راشپیتہ کہنے پہلا پہلا وقتی کون تھا تو یہ تھے آپ کا سبحان چندر بوش آپشن ڈی سبحان چندر بوش ٹھیک ہے شبحان چندر بوش نے آجاد ہندو ریڈیو شنگہ پور سے گاندھی جی کے نام پر ایک اپیل کیا تھا کلیر ہے تب ہی سو راشپیتہ کہنے لگے ہم لوگ مہتمہ گاندھی کو کوشی نمبر سیونٹی نائن کس نے یہ ویچار وقت کیا تھا کہ بھارت میں بریٹیس آرثک نیتی جو ہے وہ گھنونی ہے یہ کہا تھا کال مارس نے ٹھیک ہے مارس کال مارس آپشن سی سیونٹی نائن کوشن مبر اسی موشٹ اپورٹن کوشن سے نکاس کا صدھانت نکاس کا صدھانت کس نے پرپناسٹ کیا تھا دادا بھائی نیرو جی ریپیٹ کروانو کوشنز کیونکہ یہ اپورٹن کوشنز ہے یہ یمونہ کا ادھگرم اسطل کیا ہے یہی یمونہ کا ادھگرم اسطل ہے بندر پوچ آپشن بھی آپ کا کریکٹ ہے کلیر ہے تو ایٹی ون کا بی اوکی دیئر نیکس کشن ہے آپ کا بھار کے انشار ایس ٹوو پانی میں ہائیڈروجن کا پرسط کتا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گیارہ پوائنٹ گیارہ فیسدی آپشن ڈی گیارہ پوائنٹ گیارہ فیسدی آر بی سی مکہتہ بنتی ہے آر بی سی ٹھیک ہے لال رکٹ کڑکائیں ایٹی ٹو تو جب مانوش جیویت رہتا ہے تو اس کی جو آر بی سی ہوتا ہے لال رکٹ کڑکائیں وہ نیسٹ ہوتی دیتی ہیں اور پناہ کوسکائے بنتی دیتی ہیں جنور لیتی دیتی ہیں کلیر ہے اور چار مہینہ تک آر بی سی کی جیون کال ہوتا ہے فور مانت ٹھیک ہے اور اگر مرتیو کی بات کریں تو یہ کہاں پر ہوتا ہے آستی وجہ میں ٹھیک ہے آپسن ڈ نمیل میں سے کون سا ہارڈ ویر نہیں ہے پرنٹر ماؤش کپائیلرز اور کون سا ہارڈ ویر نہیں ہے تو یہ ہے آپ کا کپائیلرز ٹھیک ہے تو آپسن بی ایٹی فور کا کریکٹ ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا کی بورڈ بھی آپ کا کیا ہے ایک پرکار کا ہارڈ ویر ہے کمپیوٹر شکتی پرابت ہوتا ہے اپنی گتی سے سدھتا سے اسمرتی سے اپیوکت سبھی کریکٹ ہے آپسن ڈ کوش نمبر 86 لکھت پروگرام جس کے کارانڈ کمپیوٹر ونشت طریقے سے کاری کرتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے آپ کا شافٹ ویر اوکی آپسن سی وادہ کا شمبند کس سے ہے وادہ کا تسٹنگ ورلڈ ڈوپنگ اجنسی انتر راستی انٹرنیشن کھلو میں کھلاڑیوں دوارہ شکتی وردہ دواؤں کا اوپیو کرنے کو پردیبندیت کرنے کے لیے اسطحپیت کیا گیا تھا وادہ کبھی کوئی دیکھتے ہیں بہت سے خلاڑی جو ہوتا اوپیو میں جاتے ہیں ایک پرکار درکس لے لیتے ہیں کیونکہ پرفومنس 88 جیوک آکسیجن آوازشکتہ بی او ڈی ایک پرکار کا پردوشک سچانک ہے جلی واتا برد میں ٹھیک جلی واتا برد میں 88 کا اوپسن نمبر ا واتا برد میں سرودی پردشت ہے کس کا پردشت ہے سب سے زیادہ یہ ہے آپ نائٹروجن کا کس کا ہے نائٹروجن کا کتنا ہے نائٹروجن کا 78 پوائنٹ 09 فیس دی اگر آکسیجن کی بات کریں تو آکسیجن کا 20 پوائنٹ 95 ٹھیک پہلے 21 پرشن تانا اب آکسیجن کم ہو رہا ہے کتنا ہے 0 0 3 فیس دی آکسیجن کا کم ہونے کا ایک ریجن کیا ہے جلسن کیا بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ مل رہا ہے تو بھائیہ جمین کی کمی ہو رہی ہے پیڑ پودے کو کھاٹ رہے ہیں اور نہ ہی پیڑ پودے لگاتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو ایک مکی ریجن پوپولیشن ایک پکار کا ہے آکسیجن کم ہو رہا سی آپ کریکٹ ہے نبی کا نبی کس نے آشہ یوگ آندولند ویدیشی کپڑوں کو جلایا جانا ایک نسٹھور بربادی بتایا تھا تو دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو سوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اس کو لے کر تو رویندہ ٹیگور نے پرارم میں کیا گیا یہ ہے آپ last question important questions کافی سنکھیا میں لوگ 13 19 19 21 ویرود میں تھے تو کس کو گرہ پتار کیا گیا تھا 92 number question most important question میں کئی بار repeat ہوا ہے ڈاکٹر شفودین کچلو اور ڈاکٹر شتی پال ڈاکٹر 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 کا اس کو always remember رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ڈاکٹ فوگیٹ ڈیر اگر آپ کو شیشن پچند آیا ہے تو definitely like کیجئے کو شیئر کچھ دوستو کے جات چینل کو subscribe کرتے ہیں تو bell icon press کیجئے جسے آپ کو latest چینل ملتا رہی ڈیو ویویو نکس 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 نکس